دائیوٹ پر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی اب دیکھیں ہم ان کو مختلف پرپسز کے لئے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ہم کچھ جو ان کے سپیشل ڈیزائنز ہیں ڈائیوٹ کے ہم ان کو کس کس پرپسز کے لئے ڈیوز کر سکتے ہیں وہی چیز ہم یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب فرسٹ آف آل جو اس کی فرسٹ کٹیگری ہے سپیشلی ڈیزائن ڈائیوٹ میں سے وہ ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب الیکٹران اور ہولز کی ریکمبینیشن ہوتی ہے الیکٹرانز کمبائن ہو جاتے ہیں ہولز کے ساتھ سو وہ کیا کرتے ہیں اپنی جو انرجی ہے وہ امیٹ کرتے ہیں in the form of light کس طرح امیٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو آپ وہی پی ان جنگشن کو کنسیڈر کر لیں جو ہمارے پاس ٹو ٹائپس آف سیمیکنڈاکٹر ہیں ڈوپٹ سیمیکنڈاکٹر یعنی ایکچولی ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ امپیورٹیز ایڈ کی ہوئی ہیں اگر ہم یوں کر لیں فرسٹ ان کی جو بیسک سٹرکچر ہے ڈائیوڈ کی وہ شو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ لائٹ کیوں امیٹ ہوتی ہے کیسے ان کا وہ لوجک کیا ہے اس کے پیچھے امیشن آف لائٹ کی ایک آپ کنسیڈر کر لیں مارے پاس ہے پی ٹائپ سیمیکنڈاکٹر یہ پی ٹائپ ہے پی ٹائپ پی ٹائپ میں ایکچولی ہولز جو ہے وہ میجاریٹی میں ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم پی ٹائپ یا پاسٹو ٹائپ کہتے ہیں دوسرا ہے ان ٹائپ اس میں ایکچولی ایکٹرانز جو ہے وہ میجاریٹی میں ہوتے ہیں چونکہ ایکٹرانز نیگٹیو لی چارج ہیں ہم اس کو نیگٹیو ٹائپ یا ان ٹائپ سیمیکنڈاکٹر کہتے ہیں اب ان کو ہم نے دیکھے جائن کر لیا in the form of a junction سو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو جنکشن بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں پی ان جنکشن یہ پی ان جنکشن آ گیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ اس طرح کی کمبینیشن بناتے ہیں سو چونکہ یہاں پر فرسٹ افال کیا ہے جب آپ کمبائن نہیں کرتے سو آئیسولیٹیڈ یہاں پر جتنے بھی چارجز یہاں پر پاس وہ ہولز ہیں میجاریٹی میں یعنی زیادہ اس میں ہولز اویلیبل ہیں لیکن کچھ اس میں مائنوریٹی چارجز بھی ہوتے ہیں جس کو ہم الیکٹرانز یہاں پر لیتے ہیں الیکٹرانز ہولز زیادہ ہوتے ہیں لیکن الیکٹرانز جو ہے وہ مائنوریٹی میں ہیں سو وہ کم ہوتے ہیں جو ان ٹائپ ہے اس میں الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو پاسٹیو چارجز ہے جو ہولز ہے ایکشلی وہ یہاں پر مائنوریٹی میں ہوتے ہیں سو وہ کم ہوتے ہیں یہاں پر یعنی ایکشلی یہاں پر مائنوریٹی پاسٹیو چارجز ہے اور پی ٹائپ میں جو مائنوریٹی چارجز ہے وہ ہے الیکٹرانز فری الیکٹرانز تو جب ہم ان کو فرورڈ بائیس کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اس کو اس طرح ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں جو پی ٹائپ ہے اس کو آپ ایک بیٹری لیتے ہیں اس کے پی ٹائپ کو پوزیٹیو ٹرمینل سے اور جو ان ٹائپ ہے اس کو نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ کر لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اپنا الیکٹرک فیلڈ ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ فرس تو یہاں پر ایک بیریئر بنتا ہے اس جنکشن کے قریب ایک بیریئر بنتا ہے یعنی الیکٹرانز یہاں سے ڈیفیوز ہو جاتے ہیں شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں جیسے الیکٹرانز شفٹ ہوتے ہیں یہاں پر الیکٹرانز جو ہے وہ کمبائن ہو جاتے ہیں الیکٹرانز کی نمبر بڑھتی ہے یہاں پر پروٹانز سے چونکہ ایک ہولز کے ساتھ جب یہی ریکمبائن ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر electrons کی نمبر بڑھتی ہے اس ایٹم میں سو iron بن جاتا ہے یعنی negative ions یہاں پر بن جاتے ہیں اس layer میں جہاں پر electrons combine ہوتے ہیں سو ان کی نمبر بڑھ گئے یہاں پر negative ions بن گئے یہاں سے electrons نکل گئے سو یہاں پر کیا جائیں گے positive ions بنیں گے چونکہ electrons کی deficiency آ جائے گی سو اس junction کے قریب electrons نکل گئے سو یہاں پر positive ions بن گئے سو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ negative ions اور positive ions ایک دوسرے کے opposite sides پر بن رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں interesting situation کہ جو p type ہے جو positive type ہے اس میں negative ions بن رہے ہیں اور جو n type ہے اس میں positive ions بن رہے ہیں اس region کو ہم جس طرح کے پہلہ پر چکے ہیں depletion region اس کو ہم space charge کہتے ہیں اور یہ barrier as a barrier act کرتا ہے اور جب یہ barrier اتنا strong ہو جائے کہ یہ ان کی جو electric field ہے وہ باقی electrons کو seize کرتا ہے اس کی motion کو سو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مزید جو electrons کی movement ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ barrier جو ہے اتنا strong ہوگا کہ اس سے majority carriers جو ہے وہ pass نہیں ہوں گے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو forward باعث کر لیتے ہیں positive terminal سے یہ p type اور negative terminal سے n type سو پھر اس کا جو electric field ہے اب اگر آپ اس junction کا electric field دیکھیں space charge کا سو وہ اس direction میں ہے positive سے negative اور جو battery کا ہے دیکھیں وہ یوں ہے ڈائریکشن میں positive to negative opposite direction ہیں دونوں electric fields سو یہ electric field actually اس electric field کو weak کر لیتا ہے اس کی جو wet ہے اس کو کم کر لیتا ہے یعنی یہاں پر جو potential ہے وہ کیا ہو جاتا ہے potential barrier وہ کم ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کہ ہم نے general example پڑھا تھا کہ آپ یوں جا رہے for example راستے میں ایک obstacle ہے یہ آپ کے لئے کیا ہے ایک potential barrier ہے آپ نے اس کو cross کرنا ہے سو آپ اس پر climb کرتے ہیں اوپر جاتے ہیں energy use کرتے ہیں تب آپ اس کو cross کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یوں کر لیں کہ اس کو cut کر لیں یا اس کو weak بنا لیں for example اس کو یہاں سے cut کر لیں جو اوپر والا region ہے وہ ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں سو پھر just اتنا ہی barrier رہ جائے گا صرف اتنا ہی جو نیچے line سے نیچے ہے سو پھر آپ اس کو easily cross کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہاں سے electric field سے اس barrier کے opposite electric field apply کر لیں سو وہ اس barrier کو weak کر لے گا اور جو majority charges ہیں وہ easily اس کو cross کر سکیں گے اب جب majority charges اس کو cross کریں گے سو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک electron یہاں سے آ رہا ہے یہ electron چونکہ barrier اب weak ہو گیا ہے یہ easily اس کو pass کر سکتے ہیں electrons یہ pass ہوتا ہے اس region میں shift ہو جاتا ہے یہ جو میں arrow show کر رہا ہوں اس path سے نہیں آتا یہ just میں اس کی direction show کر رہا ہوں سو جب یہاں پر آ جاتا ہے اس hole کے ساتھ وہ combine ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں recombination of electrons and holes تو جب وہ recombine ہوتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ایک interesting situation یہ ہے کہ جو holes ہیں actually وہ valence band میں ہیں کس طرح یہ آپ nucleus consider کر لیں کسی atom کا یہ اس کا وہ last shell consider کر لیں سو جہاں پر hole ہوتا ہے وہاں پر actually ہم نے پہلے بھی پڑھاتا کہ this hole is actually the absence of electron یہاں پر electron کی deficiency ہے electron کم ہے ایک تو اسی لئے وہاں پر جو ہے positive charge ہے وہ appear ہو جاتا ہے as a positively charged hole اس کو ہم کہتے ہیں سو جب electron اب دیکھتے ہیں electron یہاں سے move کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ free particle ہے اور جب وہ free ہے سو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس band میں ہوتا ہے conduction band میں جو particle conduction band میں ہے وہ freely move کر سکتا ہے جو valence band میں ہو وہ move نہیں کر سکتا سو hole جو ہے وہ valence band میں ہے actually deficiency of electron ہے valence band میں اور جو electron ہے وہ کس میں ہے وہ conduction band میں ہے سو electron یہاں سے آتا ہے hole کے ساتھ جب وہ recombine ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ electron آ رہا ہے conduction band سے valence band میں electron آ گیا from conduction band into the valence band electron یہ اس کی ہم show کر رہے ہیں electrons ایک بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں وہ conduction band سے چلا گیا valence band میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ free particle تھا اب وہ atom کے ساتھ bounded ہے سو اس کو ہم یوں ڈسکرائب کر سکتے ہیں یہ آپ atom consider کر لیں یہ اس کی nucleus یہ اس کے shells ہیں جیسے آپ دیکھیں shells کے قریب چلے جاتے ہیں سو binding energy جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے یہ shells آپ consider کر لیں سو اگر ایک الیکٹران جو ہے وہ یہاں پر free particle ہے سو اس کی جو binding energy وہ اس کے ساتھ نہیں ہے zero ہے اب جب وہ اس atom کے shell کے اندر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی binding energy اب یہاں پر ہوگی اس کی value سو ایکچولی اگر ہم اس کو again یہاں سے remove کرنا چاہے تو پھر کیا کریں گے اس کو heat دیں گے یا کوئی اور form میں اس کو energy دیں گے تب یہ یہاں سے نکل کر free particle بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ free particle بنتا ہے تب اس کے پاس وہ thermal energy زیادہ ہوتی ہے اور جب وہ atom میں ہوتا ہے تب اس کے پاس وہ energy کم ہوتی ہے وہ bound ہوتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ باہر سے آتا ہے باہر سے as a free particle باہر سے آتا ہے atom کے اندر سو جو اس کے پاس extra energy تھی وہ کیا کرے گا وہ یہ emit کرے گا emit کرے گا سو وہ energy ہمیں ملتی ہے in the form of light یہ energy ہمیں کس form میں ملتی ہے light form میں اسی طرح اگر آپ اسی electron کو اس shell سے اس نیچے والے shell میں transfer کرنا چاہے suppose یہ یہاں پر آ گیا سو پھر یہ اور بھی energy emit کر لے گا یعنی جتنے وہ deep shells میں جائے گا اتنی وہ energy جو ہے وہ emit کرے گا اور اگر اگر وہ energy جو ہے وہ visible range میں ہے سو پھر وہ as a light ہمیں نظر آئے گی کس form میں نظر آئے گی visible range میں اگر ہو so as a light ہمیں وہ energy جو ہے وہ نظر آئے گی اور جب وہ as a light ہمیں نظر آئے جو ہم کہیں گے کہ یہ energy emit کر رہا ہے اب اس چیز پر ہم مزید بات کرتے ہیں اس کی mathematical equations دیکھتے ہیں کس طرح ہم اس کو light emitting diodes کو جو ہے mathematical show کر سکتے ہیں اس کو next lecture میں discuss کر لیتے ہیں